نام کیا ہے پرماتمہ اس درہ کے اوپر سنتوں کو بھیجتا ہے اور سمرتھ سنتوں کو بھیجتا ہے اور جب ان کو پرماتمہ کی پرابتی ہوتی ہے جب ان کو گیان ہوتا ہے تو پرماتمہ کے دورہ سبد پردان کیا جاتا ہے جو ایک وہ نام ہوتا ہے جو پیڑی دھر پیڑی سنتوں کو پرابت ہوتا ہے ایک یہ نام ہوتا ہے جو سنت سمیں خوز کر کے اس پرمتتتو تک پہنچتے ہیں تب انہیں سبد کی پرابتی ہوتی ہے تو وہ نام جو برما وشنو مہیش سے بھی آگے ہے جو اس پرمتتتو تک لے کر کے جاتا ہے کچھ لوگ کبیر کبیر کرتے رہتے ہیں کبیر بھی بہت نیچے رہ جاتے ہیں ست لوگ تک ہی یہ نام اور بھی اوچھا ہی تک لے کر کے جاتا ہے لیکن جو سبدوں کا نام ہے باون اکثر مایا ماہی تا میں ستنام ناہی 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 کیونکہ یہ آپ لوگوں کو بھرمیت کیا جاتا ہے کس پرکار سے کہ وہ تو دو اکثر کا نام ہے وہ تو تین اکثر کا نام ہے تیرے گروہ تو پانچ اکثر کا نام دیتے ہیں تیرے گروہ دو اکثر کا نام دیتے ہیں تیرے گروہ سات اکثر کا نام دیتے ہیں آپ لوگوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے اس پرکار کی برانتیاں پھیلا کر کے آپ لوگوں کو فسایا جا رہا ہے طاقت سبد کے اندر ہوتی ہے اور یہ جتنے بھی سبد ہے جتنے آپ مک سے بول سکتے ہو جتنے بدھی سے بول سکتے ہو جتنے من سے بول سکتے ہو جتنے سواسوں سے بول سکتے ہو جتنے وچاروں سے بول سکتے ہو جتنے جیوہ سے بول سکتے ہو جتنے نابی سے بول سکتے ہو یہ سب کے سب سبد وہاں جا کر کے سماپت ہو جاتے ہیں اور آگے جو چڑھائی شروع ہوتی ہے وہ سار نام کے دوارہ ہوتی ہے وہ سار نام الگ کھیل ہے وہ پورن سنتوں کے پاس ہوتا ہے اس پورن سنتوں کو ہی اس کا راستہ پتا ہوتا ہے اور جب وہاں تک جیو پہنچ جاتا ہے تو وہ پردان کر دیتے ہیں اور آگے کی چڑھائی مہاکال سے آگے کی چڑھائی شروع ہو جاتی ہے جب آگے کی چڑھائی شروع ہوتی ہے برما وشنو محش سب راستے میں نظر آئیں گے آپ کو دیوی آدی شکتی جگ دمبہ کبیر جتنے بھی آپ نے سنتوں کے نام سنے ہیں ہم نے سب دربار میں بیٹھے دیکھے ہیں جو 21 برماد کے اوپر ہے سب کے سب وہیں کستان ہے لیکن اس سے آگے جب قدم بڑھاؤگے تب آپ کو احساس ہوگا کہ کہاں سے ہم نکل کر کے گئے ہیں کہاں ہمیں پہنچنا ہے کیسے چڑھائی کر سکتے ہیں اور اتنی اوچی چڑھائی کس پرکار سے ہوگی جن کو ہم بھگوان مانتے ہیں جب وہ آپ کو راستے میں ملیں گے تو آپ کو برمیت بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنا نام نہیں چھوڑنا آپ کو اپنا دھیان نہیں چھوڑنا آپ کو اپنا لکشہ نہیں چھوڑنا آپ کو بس اپنا دھیان کے اندری ترکھنا ہے اور وہاں تک پہنچنے کا پریاس کرنا ہے جب تک نام سبدوں کا چل رہا ہے تب تک سبدوں کے نام کے ساتھ جو پورن گروہ کے دوارہ پردان کیا گیا ہو جو تتہ درسی گروہ کے دوارہ پردان کیا گیا ہو جو سمرتھ گروہ کے دوارہ پردان کیا گیا ہو جو پرماتما کے دورہ نردھارت گروہ کے دورہ پردان کیا گیا ہو وہ آپ کے سنسار کے بندھن بھی کٹے گا آپ کے روگ بھی مٹائے گا آپ کو سنسار سے بھی اوپر اٹھائے گا پرماتما کے مارگ کو بھی دکھائے گا آپ کو اس برم تک بھی پہنچائے گا اور بنا کسی راستے میں رکاوٹ کے آپ کو اور آپ کی صورت کو اڑاتا لے جائے گا اور اس پرماتما کے چرنوں میں استعپیت کر دے گا پھر شروع ہوگا سار نام کی چڑھائی جب سار نام کی چڑھائی شروع ہوگی پھر آپ کو احساس ہوگا کیا تتو ہے بھجن کیسے کیا جاتا ہے گروہ کا کیا مہتو ہے پرماتما کس پرکار سے پرابط ہو سادنا کیا چیز ہے اور نام کا کیا رہش سے ہے آپ کے سامنے ایک ایک رہش سے بلکل کھل کھل کر کے آنے لگے گا جس پرکار سے آپ کسی کپڑے کا ایک دھاگے کو کھچو گے پورا کھلنے لگے گا اسی پرکار سے سارے کے سارے رہش سے آپ کے سامنے نام کے بید کھلنے لگیں گے اور آپ نام کے بارے میں جاننے لگو گے اور سبد کو پہچاننے لگو گے اور سبد کی دن آپ کے اندر گونجنے لگے گی تو آپ نام کے رہش سے کو تب ہی جان پاؤ گے جب آپ اس ٹھٹی کے اندر پہنچ پاؤ گے نہیں تو یہ لوگ آپ کو اسی پرکار سے بھرمیت کرتے رہیں گے بھٹکاتے رہیں گے ایسردہ اتپن کرتے رہیں گے اور سنسار میں خود تو گر ہی پڑے ہیں بہوزاگر میں آپ کو بھی اٹھا کر کے اسی میں ڈال دیں گے کہ ہم تو نکل نہیں رہے آپ کو بھی نہیں نکلنے دیں گے تو جس کو نکلنا ہے وہ نام کا سہارہ لے کر کے اپنی چڑھائی اور دھیان شروع کیجئے یہ نام کا رہش سے دھیرے دھیرے آپ سب کے سامنے کھلنا شروع ہو جائے گا موسیقا